اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ پچھے جو ویڈیو میں نے اسٹی سی پیپر بنائی تھی وہ بہت سارے دوستوں کو سمجھ نہیں آئے ان لوگوں نے بتایا کہ آپ اس پہ تفصیلی ویڈیو بنایا ہے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے اور پرکٹیکل ہمیں دیکھائے کیونکہ یہ اس اپلیکیشن کا سکرین ریکارڈنگ نہیں ہوتا سیکیورٹی کی وجہ سے اسی لیے میں ابھی آپ لوگوں کو اس اس کا پرکٹیکل دریقہ دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے یہ اپلیکیشن تو یہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے اسٹی سی پی کا اپلیکیشن ہے اس کو میں اپن کرتا ہوں یہ آپ لوگوں کے سامنے یہ اپن ہو گیا اپلیکیشن ابھی کہیں بھی برکوٹ ہو تو برکوٹ آپ اس کے ذریعے سکن کر سکتے ہو اور یہاں سے آپ پہ اعمل کر سکتے ہو ابھی لاغن کرنے کا جو طریقہ ہے آپ نے جو پاسورڈ بھی انٹر کیا ہے وہ پاسورڈ بھی دے سکتے ہیں ابھی میں فنگر کے ذریعے اس کو لاغن کرتا ہوں تو فنگر میں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ لاغن ہو رہا ہے ہمارے سامنے ابھی اس کا مین انٹر فیز آ گیا اور اس میں ابھی اگر ہمیں اس میں ڈیپوزٹ کرنا ہو تو ایڈ منی پر کلک کر لیتے ہیں تو یہ پہلا طریقہ آپ لوگوں کے سامنے آ گیا کہ نارمل ڈیپوزٹ یعنی ان بی بینک اور Пیکہ کے اور آئ primitive یہ ہیں ریاد ڈیپوزٹiliz بینک سے تو bینک faction پر لیتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ان b ڈیپ سے اس میں transfer کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو account number اورubanthe ﷺ ڈیا گیا ہے این آپ قائم Heil pan depend on definitely ڈیا گیا ہے یہ تسموعہ کے منتر جیسے کرتے ہو em boo bank سے تو یہ ہی account number میں آپ لوگ amb to amb transfer کر لوگے اگر آپ ڈیپ تو عائن بے ہونکےise سامنے Canada سے 두ی وضیت ہو تو ax b ind Osman بھی آپ لوگوں کو account number بھی دیا گیا ہے اور اور آئی بان بھی دیا گئے یہ یعنی آپ لوگوں کے اس ٹی سی پے کا ایکاونٹ نمبر اور آئی بان نمبر ہے دوسرا طریقہ جو آپ لوگوں کے پاس ہے وہ صداد کے ذریعے صداد بلر کوٹ بھی آپ لوگوں کو دیا ہے بلر نیم بھی دیا ہے اور صداد نمبر بھی دیا گئے اسی نمبر پہ بھی آپ صداد سے اس ٹی سی اس ٹی سی پے میں پہ کر سکتے ہو جتنا بھی آپ کی مرضی ہو تیسرا جو طریقہ آپ لوگوں کے سامنے ہو کہ ڈی بوزٹ کا ہے یعنی آپ کا ویزہ کارڈ مستر کارڈ یا امریکن ایکسپریس یا امدہ کارڈ اسے بھی آپ لوگ کر سکتے ہو یہ بھی فری ہے لیکن فیچر میں اس میں اس کو آپ لوگوں کو پیمنٹ کرنا پڑے گا تو اس سے بھی آپ لوگ کر سکتے ہو آپ لوگوں نے سیمپلی ایماؤنٹ یہاں پہ انٹر کرنا ہے آپ لوگوں نے جتنا بھی ایماؤنٹ اس میں کرنا ہوں اور کنٹینیو پہ کلک کر لینا ہے یہاں پہ آپ کے کارڈ کے اوپر جو نمبر نیم لکھا ہوتا ہے وہ ہی اور کارڈ نمبر اور نیسے جو ایکسپائری ڈیٹا اور سی وی بھی کوڈ ہے اس کا آپ لوگوں کو پتے اس پہلے ڈی میں نے ویڈیوز بنائی ہے اور وہ سارا ڈیٹا اینٹر کر کے یہاں سے ڈیپوزٹ کر لے آپ لوگ تو یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے لوکل بینک ٹرانسفر بھی کر سکتے ہو اس جسے اماؤنٹ جتنا اماؤنٹ ہو اور آئی بان نمبر یعنی جس اکاؤنٹ پہ آپ لوگوں نے ٹرانسفر کرنا ہو اسی اکاؤنٹ کا آئی بان نمبر اور اسی بینیفیشری کا نیم اور پرپس کیا ہے پرپس ٹرانسفر اور جو نوٹ لکھنا ہے وہ ہی کر کے کنٹینیو پہ آپ لوگ کلک کریں اگر انٹرنیشنل ریمیٹنس آپ لوگوں کو سینڈ کرنا ہو تو انٹرنیشنل ریمیٹنس کا آپ لوگوں کے سامنے آگئے انٹرنیشنل ریمیٹنس پہ کلک کریں پرائیس اسٹیمیٹر ہے یہ ویسٹن یونین کے زریعہ آپ لوگ کے پیسے سینڈ نوگے تو پرائیس اسٹیمیٹر پہ یہاں پہ کلک کریں جو بھی کنٹری آپ نے جس ملک پہ بھی پیسے بھیجنے وہ اس کا نام انٹر کریں آپ لوگ یہ پاکستان آگیا یہاں سے میں ابھی amount to send ابھی میں rate شک کرتا ہوں کہ کتنا rate ہے یہاں سے میں ایک انٹر کر لیتا ہوں یہ ابھی آپ لوگ کے سامنے آگئے اسٹی کے سینٹیس اشاریہ چونتیس روپے ایک ریال سے بن دے ہیں یہ ڈن پہ کلک کریں ابھی آپ لوگ جتنا ریمیٹنس کرنا چاہتے ہو وہ بھی یہاں سے آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ لوگ یہاں سے ایڈ نیو بینیفیشری پہ کلک کریں جو بھی بینیفیشری ہو وہ بینیفیشری آپ لوگ یہاں سے ایڈ کریں اور اس پہ آپ پہ send کر سکتے ہوں اچھا اس میں ویڈرال کیسے کرو گے اس کے لیے میں آپ لوگ کو یہ ایٹی ایم کیش ویڈرال یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آپ صرف این بی ایٹی ایم کے ذریعے کیش آؤٹ کر سکتے ہو ایٹی ایم میں جب آپ لوگ جاؤ گے وہاں پہ کلک کرو گے سکین کیو آر کوٹ پر آپ لوگ کلک کرو گے اس کے بعد سکین کو کو سکین کرو گے جیسے کہ فرسٹ لاغن میں آپ لوگ کے سامنے آگیا وہاں سے بھی آپ لوگ کر سکتے ہو یہاں سے بھی سکین کیو آر کوٹ کر سکتے ہو تیسرے نمبر پر select and amount from ھٹی سی پے ھٹی سی پے سے آپ لوگ amount select کریں کتنا آپ لوگوں کو ویڈرال کرنا ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہو یہاں سے آپ لوگ qr کوٹ کو سکین کرو گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ لوگوں نے کتنا کیش ویڈرال کرنا ہے یہ ہو گیا اس کا ایک اور طریقہ اگر آپ لوگوں کو کوئی دوسرا آپ کا دوست ھٹی سی پے کے ذریعے آپ لوگوں کو سینڈ کرنا چاہتا ہے پیسہ تو آپ یہ qr کوٹ ہے qr کوٹ آپ لوگ اس کو سینڈ کرے اس کا سکین شاٹ لے لے اور اس کو سینڈ کرے تو اسی qr کوٹ کو سکین کر کے آپ لوگوں کو پیسہ بھی سینڈ کر سکتا ہے یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہو گئے business payment ہے business payment میں آپ لوگ ھٹی سی پے بھی کر سکتے ہو اور کریم کا بھی کریم جو ٹیکسی سرویس ہے اس کا بھی payment آپ لوگ اس سے کر سکتے ہو ھٹی سی بیل سا ہوا ریچارج بھی آپ اپنا SM بھی ریچارج کر سکتے ہو دوسرے کا بھی ریچارج کر سکتے ہو اس سے تو یہ سارے طریقے ہو گئے تو امید کرتا ہو کہ آپ لوگوں کو یہ طریقے پسند آیا ہوں گے اور ابھی آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا کہ یہ کس طرح کا کام کرتا ہے یہ ھٹی سی پی کا application تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ